اسلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دیکھتے ہیں نیا پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیالکوٹ کا جو جلسہ ہے اسے روکنے کی انتظامیہ کی طرف سے کوشش کی گئی ڈار صاحب کو اسمان ڈار کو گرفتار کیا گیا یہاں جو سٹیج تھا وہ اکھار دیا گیا یہ جلسہ مکمل روکنے کی کوشش کی جاری ہے تو میں یہاں لوگوں سے پوچھوں گا کیا آج کا جلسہ ہوگا اگر ہوگا تو کیا سیالکوٹ میں ہوگا سیالکوٹ کی سرکوں پہ ہوگا جلسہ گا میں ہوگا اور کیا اس طرح کر کے گرفتاریاں کر کے ان کا جذبہ کم کیا جا سکتا ہے السلام علیکم والے کم السلام سر کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے کیا وجہ کیوں روک رہے ہیں آپ کو یہ اپنے ہوچے اتخانڈوں پہ پہنچ چکے ہیں یہ نوڑکوالے اور انشاءاللہ انہیں میں باور کروا دینا چاہتا ہوں نہ ہمارا لیٹر کبھی ڈرہا ہے اور نہ ہم کبھی ڈرنے والے ہیں انشاءاللہ اسی سار زمین سے ہالکوٹ پہ جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ جلسے کی اعتداء ایسے کی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا ایک نیا جذبہ ہمیں پھونک دیا ہے ان کے بھزلان کاروائی کی وجہ سے ہمارے جذبے اور جو ہے نا بڑے ہیں کم نہیں ہوئے انشاءاللہ ہم جلسہ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے اور یہ جلسہ نہ ہتم ہونے والا جلسہ ہے یہ تحریک کا وہ جلسہ ہے جو پوری دنیا میں ورلڈ میں یہ لے کر چلے گا اور یہ اس اس کے فوائد جو ہوں گے انشاءاللہ یہ پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ یہ امپورٹن ہکومن ہمیں نامنظور ہے اور ہم ایک کسی حالت میں ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ اس ہواجہ ونٹیلیٹر جو ہے اس کا بھزلان کاروائی جو اس نے کی ہے ہماری لیڈرشپ سیالکوٹ کی جن کو انہوں نے گرفتار کی ہے ہم اس کی برپور یہ سارے نمائنگان مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب جلسہ جو ہے گلی گلی محلے ملے کچھا کچھ ہے ہر جگہ بھی ہوگا ہم پور امن ایک ایک جلسہ کر رہے تھے جنہوں نے انہوں نے انتشار پہلانے کی کوشش کی ہے اور ہم ان کو فلاب کریں گے ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اپنے ارادے ہم پسٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم بھادر ہیں اور بھادر لیڈر کے ساتھ ہم جمعیو کفیل کے ساتھ کر رہے ہیں اسلام علیکم جو علیکم سلام مجھے بتائیں ابھی اس سیالکوٹ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں جو جلسہ کا ہے وہاں انتظامات اکار دیئے کہ آپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وجہ اس کی ہے میں ساری رات جلسہ گاہ میں موجود تھا ہم نے وہ لیٹھنیاں ہم نے وہ آنسو گیس خود کھائے ہیں آنسو گیس خود کھائے ہیں جنبا عمران خان امران خان سمندر ق بہت کرو کہا کرو کی گھرگا دیگر کیا اس کو انپوٹد گورنمینٹ انپوٹڈ گورنمنٹ انپوٹڈ گورنم 초م سر میں اینڈی شاہد ہوں ہم سارا دن کل نہیں سوئے ساری رات نہیں سوئے سر انہوں نے انہوں نے آنسو گیس پھینک لیا ہے سر فائرنگ کیا ہے سر انہوں نے لوگوں کو مر ہے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں عمر ڈار صاحب عثمان ڈار صاحب کو اٹھا کر لے گئے ہیں ہم کپتان کے لیے اپنی جان ساتھ دے دیں گے ہم مر جائیں گے ہم لڑیں گے ہم حقیقی ازادی کے لیے لڑیں گے ہم سیالکور سے ساجہ ویکٹی لیٹر کا جنازہ اٹھائیں گے ہم گنجوں کا ان شریفوں کا جنازہ اٹھائیں گے ان کی سیاست کا خاتمہ اس سیالکور سے ہوگا پاکستان تحریکن سا زندہ بات سیالکور زندہ بات جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل سے اٹھار صاحب کو گرفتار کر لی ہے سیالکور کے لوگ باہر سر کو بھی نکل آئے ہیں کیا کہیں گے کیا جلسہ ہوگا آج کا اس نیر بھائی صاحب سے پہلے تو یہ ہمیں روکنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے سیالکورٹ آج ہے جب سے ہان صاحب جلسے کر رہے ہیں سٹی تو سٹی سیالکورٹ آج ہے اپنی ایک تریح رکم کرنے جا رہا تھا اس حاج جا وینٹی لیٹر کو پتا تھا کہ آج سیالکورٹ میں اگر عمرانہ نے جلسہ کر دیا تو میرا تو رہنا تھی لانی ہے اس بندے نے دو سے تین ہزار پولس کی نفری منگوا گئے تو ہمارے قائدین کو گرفتار کی ہے ہمارے جذبے کو کیسے یہ حتم کرے گا ابھی آپ ایک گھنٹے بعد دیکھیں آپ ایک گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ جو عوام کا کٹ رات کو ہونا تھا ہان صاحب کی آنے کے بعد ہونا تھا وہ ابھی ایک گھنٹے کے بعد ہوگا اور آج آج انہوں نے ایک ایسی آگ کو بڑھکا ہے جو آگ انشاءاللہ تب بجھے گی جب ہم اس قرپٹ مافیا سے ازادی لیں گے اور ہمارا وزیر اعظم انشاءاللہ عمرانہ کچھ ہفتوں بعد ہمارے حلف لے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے وزیر اعظم کو اپنے کپتان کو وزیر اعظم بننے تک ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اپنے قائدین ہم اپنے قائدین کے منتظر ہیں کہ وہ ہمیں آج آرڈر دیں ہم سارے ادہ سے پیدر لانگ مارچ لے کے اسلام آبار کی طرف نکلیں گے اور ازادی لے کے آئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ